اسلام علیکم میرا نام علی گل ہے اور میں امیس کالور ہوں انیسٹیو بلچستان کا علم نائیو بیوٹمز انیسی کوئٹا کا کیونکہ پورے شہر میں لوگ ڈاؤن تھا اور یہ بابا کرونا وائرس کی بہت تیزی سے پہل رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسی ڈیوائسز بنائے جائے جو اس کو کم کرنے میں مفید ہو اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرو تو اس کے بارے میں میں نے سب سے پہلے آٹومیٹک اینڈ سٹینائزر اور سوپ مشین بنائی جس میں آپ کوئی بھی لیکوڈ وغیرہ ڈال دے تو آٹومیٹک لی وہ لیکوڈ ہے آپ کے ہاتھ میں آجے گئے اس بغیر ٹچ لیس سے اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیکوڈ بھی ضائع نہیں ہوتا دوسرا جو نا جو سنیٹائزر یا سوپ کو جو بار بار لوگ ٹچ کرتے ہیں اس کی سرفیس کو تو اس سے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ویرس پھیلے نہیں اس کے بعد ہم نے ایک سکریننگ کٹ بنائی ہے جس کو آپ کہیں بھی بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کے سامنے جو ہی آپ ٹھہریں گے تو آپ کی باڈی کا درجہ حرارت بتائے گا اور اس کی ریڈنگز جو ہے نا آپ موبیل کی ایپ کے اوپر بھی منیٹر کر سکتے ہیں ان کیس اگر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کٹ خود بھی علام جنریٹ کرتی ہے اور موبیل بھی آپ کو نوٹفکیشن محصول ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے آٹومیٹک سپری ماشین بنائی ہے جو ہی آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی پوری باڈی کو سپری کرے گا اس میں آپ کوئی بھی جراسیم کاش لیکوٹ ڈالے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرونا ویرس کے جراسیم ہوتے ہیں وہ نہ صرف آپ کے ہاتھوں پہ نہیں اور کپڑوں پہ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹس پہ ہو سکتے ہیں باڈی کے تو یہ اس کو کوئی یومن اپریٹ نہیں کرتا ہے یہ آٹومیٹکلی اپریٹ ہوتا ہے اس کو آپ وارک تھو گیڈ میں انسٹال کر سکتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ پہ انسٹال کر سکتے ہیں انٹرنس گیٹس پہ انسٹال کر سکتے ہیں تو اس سے ہم اس طرح کی ٹکنالوجیز اور مشینیں یوز کر کے ہم کرونا کی جو بابا ہے اس پہ کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں جو ہمارے اہل ڈپارٹمنٹ میں میں سکندر صاحب کے ساتھ کیسر صاحب کے ساتھ ان کو ہم نے ڈیمو دکھایا ہے ان مشینوں کا اور ان لوگوں نے بہت اچھا اپریشیٹ کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اسٹال کریں اور ہمیں ہر طرح کی سپورٹ دینے کے لیے تیاریں موسیقی